ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُلَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اللہ کو بھول گئے جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی آگا نہیں رہتا تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہ کی اطاعت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے یہ قول اللہ تبارک و تعالی اللہ جللہ شانہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے فیما یرویان ربے جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ جللہ شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے سنی آنا اندہ زن عبدی بی میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں و آنا ماہو ازا زکرنی اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فائزہ زکرنی فی نفسی زکرتہو فی نفسی جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی برا بھی یاد کرے اللہ اکبر کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں و این زکرنی فی ملائن زکرتہو فی ملائن خیرن من اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے لوگوں کے حجوم میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے اس اجتماع سے بہتر ہے یہاں نیک بات گناہ گار سارے طرح گئے ہوگئے لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں اللہ حکم کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرماتا ہے اللہ حکم اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ یہ ہے میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے ستر قدم آتا ہے اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتے تو ہوں ہر والا